برکاتہ نحمد بن صلی اللہ رسول کریم ام آباد محترم سامین خواتین اسلام آج ونتیس ماہ پارہ تبارک اللہ ذی مکمل ہوا جس میں سور ملک کی تیس آیتیں سور قلم کی پچاس پر دو آیتیں سور حاقہ کی پچاس پر دو آیتیں سور مہاریج کی چاریس پر چار آیتیں سور نو کی بس پر آٹھ آیتیں سور جن کی بس پر آٹھ آیتیں سور مزمیل کی بس آیتیں سور مدسر کی پچاس پچھے آیتیں سور قیامہ کی چالیس آیتیں سور دہر کی تیس پر ایک آیتیں سور مرسلات کی پچاس آیتیں مکمل چار سو تیس پر ایک آیتوں کی تلاوت ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو خبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ کی ذات برکت والی ذات ہے برکتوں کو وہی نازل کرتا برکت کے معنی کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہونا اور نعمتیں کیا ہے ہمیشہ رہنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نعمتوں سے نوازتا ہے جب بھی ہم کسی کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ اللہ آپ کو برکت دے آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں آپ کی نعمتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سلطنت ہے کائنات کی ہر چیز کیا ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز پر وہی خضر رکنے والا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کس لئے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمَئِيُكُمْ اَحْسَنُ عَمِلًا تاکہ تم کو آزمائے تم میں کون ہے عمل میں اچھا یہ نہیں کہا کس کا عمل زیادہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں عمل کے اندر اچھا ہی پیدا کریں چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو عمل کب اچھا ہوگا جبکہ ہمارے اندر اخلاص ہو اللہ کے لئے کریں اور قرآن حدیث کے مطابقوں وہی عمل اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں وہ عمل نہیں تو عمل کے اندر اخلاص اتنا ہوگا اتنا عمل کے اندر اچھا پن نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے زمانی کی ایک عورت کا واقعہ بیان کیا وہ سفر کر رہی تھی راستے میں اسے پانی کی سوس لگیں کوئے میں اترتی ہیں پانی پیتی ہیں پھر باہر آتی ہے دیکھتی ہے کتہ زمین پر اپنی زبان لگڑتا ہے پیاس کی وجہ سے اس عورت کو رحم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت بدکار زانیاں تھی تو کوئے میں اترتی اپنے موزے سے پانی نکالتی ہے اسے پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو خبول کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیا یہی احسن عمل ہے اس نے عمل کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کی مخلوق پر اسے رحم آیا اس نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کاجمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے آرام کرتے ہوئے دیکھا اس کا عمل کیا تھا راستے میں جا رہا تھا کاٹے دار درخت کو ڈالیک اٹھا کے بازو کر دیا چھوٹا عمل تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے تمہارے اندر اچھا عمل ہو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہیں عمل وہی ہوگا جو اخلاص کے سان قرآن حدیث کے مطابق ہو سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں زمین کے اندر میٹھا پانی ہے اس کے جھرے چلتے ہیں اتنے خدم کھونے کے بعد پانی آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں اگر وہی پانی گہرائی کے اندر چلا جائے تمہارے بور کھوتے کھوتے وہاں تک نہ پہنچے اللہ کی سوا کون پانی لے کر آئے سوال ہے دھکالے میں ہم جو بورل پہلے لگائے ہوئے جاتے ہیں پانی کم ہونے کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے اور کھوتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں یہ اور گہرائی میں چلا جائے اللہ کے سوا کون لائے گا اس کے بعد والی سورت سورہ قلم قلم کو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کی خسم کھائی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا قلم سے کہا کہ لکھ قلم نے یہ پوچھا کیا لکھوں کائنات کی تقدیریں لکھ دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیوانے نہیں ہیں لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا کسی نے آپ کو شاعر کہا کسی نے آپ کو کاہن کہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی تاریخ بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ أَقُلُقِ نَظِيمِ آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں خلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے دو باتیں بتائی آپ دیوانے نہیں ہیں آپ اچھے اخلاق والے ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلم سے جو بات لکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بات ہوتی ہے آپ کے تعلق سے کتنی کتابیں لکھی گئی کسی نے آپ کو مزاق کے طور پر سوائے چند لوگوں نے آپ کے لئے کتاب کے اندر لکھی ہیں مگر اکثریت کیا ہے آپ کی تعریف لکھی ہے خلم کے ذریعے سے آپ کے اخلاق و عادات کو لکھا گیا جو آدمی دیوانہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی کتابیں کوئی ورخ نہیں لکھا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آس تنگ اور قیامت تک آپ کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کے تعلیمات کے بارے میں لکھتے جائیں گے خلم کی جو کچھ لکھنے کی حیثیت ہے لکھتی جائے گی اس کے اندر خلم کے اندر ٹہرنا نہیں ہوگا دوسری بات اللہ تعالیٰ صورت کے اندر یہ بتاتے ہیں ہمارے باپ دادا جو نیک کام کرتے ہیں ہم بھی کیا کرنا اسے خائم رکھنا ایک واقعہ بیان کیا گیا ایک آدمی تھا اس کی عادت تھی کہ کھیت کے تین حصے کیا کرتا تھا ایک اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے دوبارہ اسی کھیت میں بیچ کے لئے استعمال کرتا تھا اس کا انتخال ہو گیا بچوں نے کہا کہ ہمارے باپ غریبوں کو دے کر اپنے آپ کا نقصان کیا کرتے تھے اس سال ہم غریبوں کا حصہ نہیں دیں گے رات میں انہوں نے پلان بنایا خسمیں کھائیں صبح صویرے جا کر ہم سارے پھل کاٹ کے اپنے گھر لائیں گے کسی فقیر کو مسکین کو اس کا پتہ نہ چلیں یہ سو رہے تھے اللہ تعالیٰ کھیت کے اوپر عذاب بھیج دیا سارا کھیت کیا ہوا کس سریم کٹے ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اگر انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برے ارادے کو روک لیتا تھا جو آدمی برا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کی توفق نہیں دیتے ہیں جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہی کہتا ہے ماشاءاللہ کہ اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو صبح صویرے اپنے کھیت کو جاتے ہیں کھیت کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہوتی ہے افسوس کرنے لگتے ہیں یہ ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں خیر ہو گیا پھر ان کے دل میں امید جاگتی ہے اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ طرح اس سے بہتر ہم کو باغ عطا کرے گا یہ امید ہونے چاہیے غلطی ہونے کے بعد افسوس کرنا پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا اس کے بعد والی سورہ سورہ حاقہ حاقہ قیامت کا نام ہے ثابت ہونے والی قیامت کا منظر کھیچا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا یہ ایک بار میں چور چور کیا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا عرش آٹھ فرشتے لے کر آئیں گے اللہ کا دربار ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو ان کا نام آمال سیرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں میرا آمال یہ ہے پڑھو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں خطوف و آدانیا جنت کے سارے میوے ان کے سامنے جھکے ہوں گے اس لئے بتایا گیا دنیا کے اندر ان کے سامنے برائی کے گناہ کے راستے تھے بچتے بچاتے ہوئے چلے گئے اس لئے اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے نزدیک کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا ذکر کیا ان کا نام آمال ان کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ان کے لئے کھانا پیپ دیا جاتا ہے دنیا کے اندر برائی کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے گناہ کرتے تھے اللہ کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے پیپ اور خون ان کے لئے دیتے ہیں وہ کھانے کا اور پینے کا ان کے لئے ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ معارج ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سارے مجرم نافرمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا سارے رشتہ دار دوست نظر آئیں گے یوبسروں رہوں ان کو دکھایا جائے گا وہ مجرم نافرمان یہ تمنا کرے گا آج میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی بیوی بچے خاندان خبیلے کو دے کر چھٹکارہ حاصل کرلوں یہ ہونے والی بات نہیں اس کے دل میں حسرت رہے گی اور جہنم اسے بلائے گی آج تُو میرے اندر داخل ہونا تدو مند برا جہنم کہے گی دنیا کے اندر تجھے میں مجھ سے ڈرائیا گیا تُو نے پیٹ پھیرا مو موڑا آج تیرے لئے بھاگنے کی جگہ فدیہ دینے کی جگہ نہیں ہے بلکہ میرے اندر آنے کی جگہ ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ نو ہے نو علیہ السلام کا واقعہ ویان کیا گیا ساڑھے نو سو سال تک وہ تبلیغ کیا لمبی مدت وہ بیزار نہیں ہوئے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے اس دور کے اندر پانچ ان کے مشہور بُتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان کیا وَدْسُوَا يَغُوسِيَعُقَوْنَسْرِ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے آخر اکار نو علیہ السلام مجبور ہو کر اگر اللہ سے ان کے حق میں بدوا کرتے ہیں اللہ ان کو برباد کر دیں ان سے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اگر ان کی اولاد ہوگی وہ بھی کافر فاجر ہوگی تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے دنیا سے ان کو ختم کر دیا سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نخل کرتے ہوئے کہتے ہیں رب غفل لی وَلِي وَالِدَيَّا اے اللہ مجھے معاف کر میرے ماباپ کو پہلے آدمی اپنے لئے مغفرت کی دعا کریں اس کے بعد ماباپ کے لئے اس کے بعد رشتہ داروں کے لئے یہی کیا ہے طریقہ ہے یہی نبیوں کی دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کیا اے اللہ مجھے معاف کر میرے ماباپ کو اور سارے مومین مرد عورتوں کو اس کے بعد والی سورہ سورہ جن ہے پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعائف میں مخام نخلاب میں آپ پھیرے ہوئے تھے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو قرآن کو سن کے یہ کہتے ہیں اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنَنَ عَجَبًا ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا جو چیز عجیب و غریب ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے لگاؤ ہوتی ہے غور سے ان لوگ نے قرآن کو سنا سننے کے بعد مومین ہوئے اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی اور اپنے قوم والوں کو ایمان کی طرف انہوں نے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگ اس کی تلاوت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جنات نے قرآن کو سن کے جو انہوں نے کہا قرآن عجبہ عجیب قرآن کو ہم نے سنا یہ چیز کیا ہے قیامت تک رہنے والی ہے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کا کلام جبرائیل لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں بڑی نگرانی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو رسولوں تک پہنچایا جاتا ہے اللہ کی نگرانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کر میرے کلام کو میرے پیغام کو پہنچائیں یا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اتنی حفاظت کر کے ہم تک ہمارے پاس پہنچائے ہیں اس کا مقام مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ مزمل پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے کمبل اوڑ کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کمبل پوش اٹھو اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکوم دیتے ہیں تحجد کا احتمام کرو اور تحجد کا احتمام کرنا بہت بڑی بات ہے رات میں آرام کا وقت ہوتا ہے بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا یہ بہت کیا ہیں مشکل کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دو فائدے بتاتے ہیں تبلیغ کے کام میں آسانی ہوگی تحجد کا احتمام کرنے والوں کے لئے اور دوسری بات یہ بتائی گئی زبان صاف ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے تحجد کا احتمام کیا آخر دم تک آپ اس کے پابند تھے آپ کے لئے فرض تھی ہمارے لئے کیا ہیں نفل نے سورت کے آخر میں بتایا گیا خوران سے لوگوں کا تعلق تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوران کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں اس سورے کے اندر بتایا گیا فقرم ما تیسر من خوران میں جو تم کو آسان ہے اس کی تلاوت کرو تلاوت کی عادت دالنا چاہیے اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ اسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ جو خوران کو سنتے ہیں پڑھتے نہیں برحل تینے لوگ اللہ کے نزدیک کیا ہیں خابلِ تعریف ہیں جو پہلا مقام ہے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ مددسر ہے مددسر کے معنی ہے کپڑا اوڑ کے سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کے اوپر نووت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہیں آپ کا کام کیا ہے لوگوں کو ڈرانا تبلیغ کرنا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگ گئے لوگوں کے درمیان جانا اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے تکالیف کو اٹھایا برداش کیا افتدائی آیتوں میں بتایا گیا لوگوں کو ڈرائیے اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے دوسری وحی کے اندر بتایا گیا انسان کا جسم اس کا دل اس کا دماغ اس کے اخلاق اس کے کپڑیں تمام چیزیں پاک و صاف رہنا چاہیے اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی سورت کے اندر یہ بتایا جنت والے جنت میں جانے کے بعد اپنے دوستوں کو یاد کریں گے دنیا میں ہمارے دوست تھے نظر نہیں آتے کہا کہ جائے گا تمہارے دوست جہنم میں ہیں ان سے جا کر بات کریں گے پوچھیں گے ما صلق کم فی سخر جہنم میں تم کیوں گئے وہ کہیں گے دنیا کے اندر ہم نمازی نہیں تھے سب سے پہلے نماز کا وہ شکایت کریں گے ہم بے نمازی تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے یہ بکواس نہیں کرتے تھے جہاں محفل بیکار ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر سنتے تھے جو آدمی اس میں بیٹھتا ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبْ يَوْمِ الدِّينَ اور کیا ہم قیامت کا انکار کرتے تھے ایسا ہی ہم کو موت آگئی ہم جہنم میں آگئے اس کے بعد والی سورہ سورہ قیامہ قیامہ قیامت کا نام ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا اس میں بتایا گیا لوگوں کا اعتراض تھا مدنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں زمین کی مٹی ہم کو کھا جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تمہارے اُنیوں کے اوپر جو نشانات ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی نشانات کے ساتھ پیدا کرے گا حدیث میں بتایا گیا یہ کہ خبر سے ستر ستر آج میں اٹھیں گے ہر ایک کا نشان اس کے ساتھ ہوگا کسی کا نشان خلط ملط نہیں ہوگا یہ اللہ کی خدرت ہے سورت کے آخری میں بتایا گیا جب کافر منے کے خریب ہوتا ہے کوئی علاج کام نہیں آتا لوگ دم کرنے والوں کو جھاڑ بھوک کرنے والوں کو بلاتے ہیں مگر بے فائدہ ہیں کیونکہ اس کی روح نکلنے والی ہے مرنے والا سمجھتا ہے میرا جسم کیا ہے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے روح نکلنے والی ہے وہاں دم کرنا جھاڑ بھوک کرنا بیکار ہے اس کا سفر آخرت کا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد والی سورت سورہ دہر اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی اسے نہیں جانتے تھے آنے کے بعد اسے پہچانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا آنا کیسے ہوا پانی کے خطرے سے پانی کے خطرے کی کوئی حیثیت نہیں اسے اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا تم بڑے ہوئے دنیا میں تمہاری پوزیشن تھی تمہاری عزت تھی اس پر تم نے غرور فخر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آنے سے پہلے تمہاری پوزیشن کیا تھی اس پر غور کرو عبرت کے طور پر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اسی بات کو بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ جنت کی ساری نعمتیں کیوں ملتی ہیں بِمَا سَبَرُ جَنَّتَوْ وَحْرِیرَ دنیا کے اندر تم نے سبر کیا اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے سبر کی ضرورت ہوتی ہے حرام چیزیں سامنے آتی ہیں گناہ کے کام سامنے آتے ہیں سبر کر کے آنمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبر کے بدلے جنت اور ریشم دیتے ہیں ریشم کیا ہے نرم سبر کرنے کی وجہ سے جنت کا ریشم کا لباس ملے گا جو سبر نہیں کرے گا نافرمانی کی طرح آمدہ ہوتا ہے اس کے لئے جہنم کی آگ گرم پانی پیپ خون ملے گا پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جنت والوں کی خدمت کے لئے ہوتے ہیں ان کا منظر کھیشتے ہوئے کہتے ہیں گویا کہ وہ بکرے ہوئے موتی کی طرح جنت میں پھرتے ہوں گے ہماری خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو رکھا ہے جس طرح موتی چمکتا ہے اسی طریقے سے وہ چمکتے ہوئے جنت کے اندر گھومتے ہوں گے ہماری خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رکھا ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ مرسلات ہے اللہ تعالیٰ یہ سورت کے اندر بے شمار خضرت کی نشانیوں کا ذکر کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ماں کا پیٹ جو بچے کے لئے جگہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس پیٹ کے اندر بچے کو ہم ایک معلوم مقدار میں رکھتے ہیں سات مہنہ یا نو مہنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنیم القادرون ہمارا اندازہ کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ماں تکلیف اٹھاتی ہے ماں کا پیٹ بچے کی پروان چڑھنا شکل صورت بننا سات یا نو مہنے تک رہنا یہ اللہ کی کاری گری ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنیم القادرون ہم کیا ہیں بہترین اندازہ لگانے والے ہیں تکلیف اٹھانے کے بعد یہی بچے کی شکل میں دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جسم ترخی کرتے جاتا ہے سورت کے آخری میں اللہ تعالیٰ مجرموں کے تعلق سے کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا لو کھاو پیو کیونکہ تم کیا ہے مجرم ہو نافرمان ہے نافرمان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے تو غرض آج کے پارے میں یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ سے روا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے سلام علیکم ورحمت